دن بھر کی ضروری خبروں تو اگلے 20 منٹ آپ زی نیوز کے ساتھ رہیے اور دیش اور دنیا کی بڑی اور مہتوپون خبریں دیکھیں ممبئی میں ابینیتہ سوشاند سنگھ راجپوت کی موت کے ماملے میں جانچ کر رہی سی بی آئی نے چوتھے دن اس کیس سے جڑے لوگوں سے پھر سے پوچھتا چکی سی بی آئی نے سوشاند کے دوست سدھات پٹھانی کوک میرد سنگھ اور سوشاند کے پورو اکاؤنٹنٹ رجت میواتی سے پوچھتا چکی ہے اس کے ساتھ ہی سی بی آئی جلد ریا چکرورتی سے بھی پوچھتا چکر سکتی ہے آج سی بی آئی کی ٹیم ایک بار پھر واتر سٹون ریزورٹ بھی پہنچی جہاں سوشاند سنگھ راجپوت نے موت سے پہلے دو مہینے بتائے تھے زی نیوز کی ٹیم آج ابی نیتا سوشاند سنگھ راجپوت کے اس فارم ہاؤس میں بھی گئی جہاں اکثر سوشاند سنگھ راجپوت شہر کی پھیر بھار سے دور آرام کرنے کے لیے جاتے تھے سوشاند کا فارم ہاؤس ہینگاؤٹ ویلا ان کے مومبئی کے گھر سے ایک سو پچیس کلومیٹر دور یہ وہ ہینگاؤٹ ویلا ہے جہاں سوشاند سنگھ راجپوت رہا کرتے تھے یعنی ہپتے میں دو تین دن یہاں جرور آتے تھے کئی بار دو دو بار آتے تھے یہاں جو اسٹھتیا ہے کہ وہ ہینگاؤٹ ویلا کا یہ جو بیلڈنگ ہے اور یہ ویلا کا یہ جو بنگلو ہے وہ میں دکھا رہا ہوں حالانکہ سوشاند سنگھ راجپوت یہاں مارچ مہینے میں آنے والے تھے ڈاگ کے سوکین تھے لہٰذا یہاں دو تین ڈاگز بھی ہیں اور یہ پرپورٹی جو ہے یہاں سے جو دکھاتا ہے وہ پوانا لیک یہ ساف ساف دکھ رہا ہے یعنی اس طریقے سے اس پرمائسے میں اگر آتے ہیں ہم یہاں سے یہ پوانا لیک دکھ رہا ہے ابھی نیتہ سوشاند سنگھ راجپوت کی پور مینجر دشاہ سالیان کی کال ڈیٹیل سے بڑا خلاصہ ہوا ہے کال ڈیٹیل کے مطابق آت مہتیا کے بعد بھی دشاہ سالیان کے موبائل سے کال کیا گیا تھا آٹھ جون کو صبح تین بچ کر بیالیس منٹ تک دشاہ کے فون سے کال کیے گئے تھے اس حادثے کے چشمدیدوں کے مطابق پولس دشاہ کے خودکوشی کے کچھ دیر بعد ہی موقع پر پہنچ گئی تھی ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ پولس نے دشاہ کا فون جب کیوں نہیں کیا تھا سوشاند سنگھ راجپوت کی موت کے ماملے میں جاج کر رہی سی بی آئی یہ پتہ لگانے کی بھی کوشش میں ہے کہ سوشاند کی موت کا دشاہ کی موت سے کوئی کنیکشن تو نہیں ہے سوطروں کے مطابق کانگریس کے آگلے آدھیویشن تک سونیا گاندھی کانگریس کی انترے مدھیاکش بنی رہیں گی اس سے پہلے آج کانگریس کی کاری سمیتی کی بیٹھک میں پارٹی میں جاری اندرونی کھماسان جنتا کے سامنے آ گیا کانگریس کی انترے مدھیاکش سونیا گاندھی کی ادھیاکشتہ میں صبح گیارہ بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بیٹھک شروع ہوئی سوطروں کے مطابق بیٹھک میں رہول گاندھی نے چٹھی لکھنے والوں پر سوال اٹھائے جس سے گولام نبی آزاد ناراض ہو گئے اور اس ٹیفے کی پیشکش کر دی ساتھی کپل سببل نے بھی ٹویٹ کا راپتی جتائی فی ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا کانگریس پروکٹا رندیپ سوٹجوالہ نے صاف کیا کہ رہول گاندھی نے ایسا کچھ نہیں کہا کانگریس ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک ہے کانگریس کاری سمیتی کی بیٹھک میں پارٹی مہا سچیف کیسی ویڑوں گوپال نے تئیس نیتاؤں کے چٹھی پڑھی یہ چٹھی گولام نبی آزاد کپل سببل چشی تھرور جیسے بڑے نیتاؤں نے لکھی تھی بیٹھک میں انترے مدھاکش سونیا گاندھی نے اسٹیفے کی پیشکش کی جس پر پور پدھان منتری منموہن سنگھ اور پور رکشا منتری اے کے اینٹنی نے ان سے پدھ پر بنے رہنے کی اپیل کی جبکہ راجستان کے مکھے منتری اشوک گہلوت اور تشتیزگر کے مکھے منتری بھوپیش بگھیل نے راہول گاندھی سے کانگریس کا دیکھش پتھ سمحالنے کی مانگ کی دیش کے سامنے بہت ساری چنوتیاں ہیں اس کا جواب دینے کی اگر کسی میں شکتی ہے تو وہ کانگریس پریوار میں ہے اور وشیش روپ سے لوگ راہول گاندھی جی کیوں چاہتے ہیں کانگریس میں جاری نیترکتو کی لڑائی پر بی جے پی نے کہا ہے کہ کانگریس اب ڈوب رہی ہے مدی پردیش کے مکھی منتری شیورات سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ کانگریس کے لوگوں کو اب اپنے نیترکتو پر وشواس نہیں رہا وہیں کانگریس نیتہ گولام نبی آزاد کے ستیفے کی پیشکش پر اے آئی ایم آئی ام ادھاکش اسود الدین او ایسی نے کہا ہے کہ جو آروپ مجھ پر لگاتے تھے آج خود پر لگ گئے ہیں آج انہی کے پارٹی کے راہول گاندی نے ان پر یہ کہا ہے کہ آپ نے لیٹر پر سائن کر کے لیٹر لکھ کر آپ نے بی جے پی کا ساتھ دیا تو اب غلام نبی صاحب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ بی جے پی کا ساتھ تو وہ دے رہے ہیں چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت نے چین کو چیتاونی دی ہے بھارت چین کے بیٹ جاری سیما ویواد پر جنرل راوت نے کہا ہے اگر لیٹر پر پہلے کی ستھی باہل کرنے کی کوشش سفل نہیں ہوتی ہے تو سین نے کارروائی کے لیے سینہ ہمیشہ تیار رہتی ہے سیڈی ایس بیپن راوت نے کہا کہ رکشہ منتری راجنات سنگھ راشتے سرکشہ سلاکار جی ڈوبھال اور راشتے سرکشہ کے ذمہ دار لوگ اس کوشش کے ساتھ سبھی وکلپوں پر وچار کر رہے ہیں کہ چین کی سینہ لڈاکھ میں پہلے جیسے ستھی پر لوٹ جائے اس بیچ ایل ایسی پر ایٹی بیپی کی تیاریوں کو لے کر ایٹی بیپی کے مہاندے شک ایش ایش دیشوال لڈاکھ دورے پر ہے چار دنوں کے اس دورے میں ڈی جی دیشوال پینگونگ جھیل کیے فورڈ علاقے میں جا کر حالات کی سمیقشہ کریں گے لڈاکھ میں تناؤ کم کرنے کے لیے چین نے بھارت کے سامنے شرط رکھی ہے چین نے کہا ہے کہ دونوں سینہیں برابری سے پیچھے جائیں ستروں کے مطابق بھارت نے چین کے اس پرستاو کو پوری طرح سے خارج کر دیا ہے چین کے مطابق بھارت کو فنگر فو میں اپنی ہی سیما سے پیچھے ہٹنا چاہیے ابھی چین کی سینہ پینگونگ جھیل کے نزدیک فنگر فائیو کے آس پاس موجود ہے اور چین نے فنگر فائیو سے فنگر ایٹ تک پانچ کلومیٹر سے آدھیک کی دوری پر بڑی سنخیہ میں سینکوں اور اپکرنوں کو تینات کیا ہے پچھلے تین مہینوں سے زیادہ وقت سے بھارت اور چین کے بھی سیما ویواد کو لے کر پوٹنی ٹک اور سین ستر پر بات چیت جاری ہے ڈلی میں شکروار رات انکاؤنٹر کے بعد پکڑے گئے آئیس آئیس آتنگی مستقیم اور ابو یوسف کو لے کر بڑا خلاصہ ہوا ہے پولیس ستروں کے مطابق ابو یوسف شوشل میڈیا پر اکثر بھگوڑے اسلامی کو دیشک زاکر نائک کے ویڈیو دیکھا کرتا تھا اور وہ زاکر نائک کے پھاشنوں سے بہت پر بھاوت تھا آتنگی ابو یوسف مستقیم کے اترپردیش کے بھالرامپور کے گھر سے کل دلی پولیس کی سپیشل سل نے دو آتم گھاتی جیکٹ بڑی ماترہ میں ویفوٹک آئیس آئیس کا جھنڈا اور بھڑکاؤ ساہیت تے برامک کیا تھا پولیس سے جڑے ستروں کی مانے تو آتم گھاتی جیکٹ کا استعمال فیدائی نحملے میں کیا جانا تھا کرناٹک کے داورگیری زلے میں پولیس نے اپنے ہی ایک کانسٹیبل کے خلاف ماملہ درج کر کے ویبھاگی اجانچ کے آدیش دیئے ہیں آروپی کانسٹیبل سناؤلہ پر آروپ ہے کہ اس نے پاور آف پاکستان فیس بک پیڈ سے آڈیو کلپس کو ووٹس اپ گروپ میں لگاتار فورڈ کیا سناؤلہ خود دوہزار آٹھ پیچ کے کانسٹیبل ہیں اور یہ ووٹس اپ گروپ دوہزار آٹھ پیچ کے سپاہیوں کا ہے اس سمائے سناؤلہ کرناٹک نظر فورس میں تینات ہے وہیں کرناٹک پولیس سناؤلہ کے بیکگراؤنڈ کی پرطال بھی کر رہی ہے کہ پاکستان سے سناؤلہ کے پریم کی کوئی خاص وجہ تو نہیں ہے دیش میں کچھ چھاتر سنگٹھن N.E.E.T. اور J.E.E. کی پریکشہ کا ویروت کر رہے ہیں چھاتروں کے ویروت پردرشن کو کانگریس اور A.I.M.I.M. جیسی پارٹیاں سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہیں وائناٹ میں کانگریس سناؤلہ راہول گاندھی نے ٹوئیٹ کیا ہے کہ آج ہمارے لاکھوں شاتر سرکار سے کچھ کہہ رہے ہیں N.E.E.T. J.E.E. پریکشہ کے بارے میں ان کی بات سنی جانی چاہیے اور سرکار کو ایک سارتھک حل نکالنا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ ایک ستمبر سے شروع ہو رہی J.E.E. اور 13 ستمبر کو ہونے والی نیٹ کی پریکشہ کو ستھاگد کرنے والی یاچکہ کو سپریم کورٹ خارج کر چکی ہے جس کے بعد ناشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے تائی شیڈیول کے مطابق پریکشہ آیوجین کرنے کی بات کہی ہے جس کا کورٹ چھاتر سنگٹن ویروت بھی کر رہے ہیں آج پورو کیندریہ منتری اور ورشت بی جے پی نیتا آرون جیٹلی کی پہلی پونڈ نتی تھی ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے آرون جیٹلی کو شتھانجلی دی پردھان منتری نریندر موڈی نے ٹویٹ کیا ہے کہ آج ہی کے دن پچھلے سال ہم نے آرون جیٹلی جی کو کھو دیا تھا میں اپنے دوست کو کافی یاد کرتا ہوں آرون جی نے دیش کی اتھک سیوا کی ان کی حاضر جوابی، چطرائی، کانون پر پکڑ اور بہترین ویقتت وشاندار تھا دیونگت نیتا کی یاد میں آیوجت پراثرنا سبح میں میں نے انہیں کچھ یوں یاد کیا تھا چودہ منٹ کی اس ویڈیو کلپ میں پی ایم موڈی نے کہا تھا کہ انہیں جیٹلی کو انتیم ویدائی نہیں دینے کا دکھ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب آرون جیٹلی کا ندھن ہوا تھا اس وقت پردھان منٹری نریندر موڈی سنیوک ترب امیرات کے دورے پر تھے دیش میں کورونا سنکرمن کے آنکڑے 31 لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں سنکرمن کے 61408 نئے کیس آئے 836 لوگوں کی موت ہوئی چوبیس گھنٹے میں ہی 57466 لوگ علاج سے ٹھیک ہوئے ہیں دیش میں کورونا وائرس سے اب تک 31,6349 لوگ سنکرمنت ہو چکے ہیں ان میں سے 23,38,036 لوگ علاج سے ٹھیک بھی ہو چکے ہیں کورونا وائرس کے سنکرمن سے ٹھیک ہونے والے مریضوں کی در بڑھ کر 75.27 فیصدی ہو گئی ہے دیش میں کورونا وائرس کے سنکرمن سے اب تک 57,542 لوگوں کی موت ہوئی ہے اترپردیش میں کورونا سنکرمن کے 49,000 سے زیادہ ایکٹیو ماملے ہیں آج مکہ منتری یوگی آدھتوناتھ نے کہا کہ ان کی سرکار کورونا سنکرمنت مریضوں کو بہتر سے بہتر علاج موہیا کرانے کا ہر سمبھو پریاس کر رہی ہے ساتھ ہی انہوں نے سنکرمن کو روکنے کے لیے ایک کانٹاکٹ ٹریسنگ پر زور دیا اترپردیش کے گازیپور میں کورونا مریضوں کا تناف کم کرنے کے لیے کوویڈ اسپتال نے ایک نیا پریوک شروع کیا ہے کوویڈ اسپتال میں سوروں کی محفل سجی ہے جس سے ماحول کافی خوشنما ہو گیا ہے جس کی شروعات بھی ایک کورونا مریض نہیں کی اس نے اسپتال پرشاشن کے سامنے یہ اچھا جتائی کی وہ گانا گانا چاہتا ہے اسپتال پرابندن نے مائک کا بندوبست کیا اور تب سے یہاں پر سوروں کی خوب محفل سج رہی ہے اسپتال میں سجی سوروں کی محفل کا یہ ویڈیو شوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے کورونا کال میں پانچ مہینے سے بند ڈلی میٹرو ایک ستمبر سے شروع ہو سکتی ہے اس بارے میں گریہ منترالہ الگ سے گائیڈ لائن جاری کر سکتا ہے سرکاری سوطروں کے مطابق ایک ستمبر سے شروع ہو رہے لاؤگ ڈاؤن میں چھوٹ کے چوتھے چرن یعنی انلاک فور میں میٹرو کی سیوائیں ایک بار پھر سے شروع کی جا سکتی ہے رویوار کو ڈلی کی مکہ منتری اروند کیجریوال نے بھی کینڈر سے میٹرو ٹرین کو شروع کرنے کے لئے گزارش کی تھی اس کے بعد بی ایم آر سی نے بھی بیان جاری کر کہا تھا کہ اس نے میٹرو سیوائیں شروع کرنے کے لئے پوری تیاریاں کر لی ہے بس سرکار کی ہری جنڈی کا انتظار ہے ڈلی میں آج سے سابتاہیک بازار ٹرائل کے طور پر کھل گئے ہیں ڈلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی کی جازت کے بعد یہ بازار کھلے ہیں پچھلے پانچ مہینوں کے بعد کھلے سابتاہیک بازار میں گراہک اور دکانداروں کو سوشل ڈسٹنسنگ ماسک پہننے جیسے نیوموں کا پالند کرنا ہوگا فیلحال 30 اگست تک سرکار نے ان بازاروں کو پرائیوگی طور پر منظوری دے دی ہے ڈلی میں یمونہ ندی کا جلستر تیزی سے بڑھ رہا ہے پھاری بارش کے بعد ڈلی میں یمونہ کا پانی 204.1 میٹر کے اوپر پہنچ گیا ہے پورے اتر بھارت میں اس بار جم کر بارش ہوئی اور اس کا زیادہ پربھاپ دلی میں دیکھا گیا جہاں پہ کئی علاقوں میں پانی بھرے وہیں پہ اس بار جمنا کے جلستر میں کافی بڑھاتری ہوئی ہے میں اس وقت کشمیری گیٹ کے لوہے پول کے نیچے کھڑاؤں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جمنا کے جلستر میں کافی بڑھاتری ہوئی ہے بار نیانترن ویبھاگ کے مطابق ابھی ہریانہ کے ہتھنی کنڈ بیراد سے پانی نہیں چھوڑا گیا ہے ایسے میں جلستر بھڑھنے کی وجہ دلی میں لگاتار ہو رہی بارش کو مانا جا رہا ہے گجرات میں بیٹے کچھ دنوں سے مصرادھار بارش ہو رہی ہے جس کے بعد کئی شہر جل مگن ہو گئے ہیں جونہ گر میں بارش تحال بے حال ہے گجرات میں سب سے زیادہ بارش گیر کے جنگلوں میں ہو رہی ہے بھادر، اوجت، ہیرن سرسوٹی جیسی ندیوں میں بار کے حالات ہیں جونہ گر کے گھیڑ علاقے میں چاروں طرف بار کا باری فیل گیا ہے بارش کی وجہ سے یہاں حالات چنتا جنک ہو چکے ہیں بال کے حالات کی وجہ سے اس بار زیادہ تر فصلے پوری طرح سے برباد ہو گئی ہیں وہیں ہزاروں اکڑ زمین پہلے ہی جل مگن ہے ان تصویروں سے یہ تو صاف ہے کہ حالات یہاں بہت جلد سدھرتے نہیں نظر آ رہے اتراخن میں بارش کے چلتے رشکیش بدریناتھ ہائیوے پر بڑا حادثہ ہوا یہاں پاڑی کے کاریالا کے پاس ہائیوے پر پہاڑ کے ایک ٹکڑے کے گرنے سے دو لوگوں کی موت ہو گئی حادثے میں ایک انہیں ویکٹی کے پتھروں کے نیچے دبے ہونے کی آشن کا جتائی جا رہی سوچنا ملتے ہی راجعہ آپدہ رہات کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی تھی اور ریسکیو کا کام شروع بھی کر دیا گیا تھا بارش کی وجہ سے کاریالا کے پاس ہائیوے پر پہاڑ سے ٹوٹ کر بڑے بڑے پتھر نیچے آگی رہے اسی دوران مہاں پر کام کر رہی جیسی بھی مشین سمیت تین لوگ پتھروں کی چپیٹ میں آگئے جس میں دو لوگوں کی دردناک موقع پشم منگال اڑیسا اور چھارکھن میں چھبیس اگستک کے لیے بھاری بارش کا الڈ جاری کیا گیا ہے موسم بیبھاک کے مطابق چھبیس اگستک بینگلورو میں مدھم بارش کا نمان جتایا گیا ہے بھاری بارش کی سمبھاونا کے ساتھ اڑیسا کے تٹیہ علاقوں میں بھی خطرہ بتایا گیا ہے جہاں اتری زلوں میں بارش کا سب سے زیادہ پرحاف دیکھنے کو مل سکتا ہے وہیں گجرات کے کئی علاقوں میں بھی بھاری بارش کی چیتاونی دی گئی ہے گجرات میں پہلے ہوئی بارش نے ہی کئی علاقوں کو جل مگڑ کر دیا ہے بیہار میں بھی ایک بار پھر بارش کی سمبھاونا جتای گئی ہے گڑیش شطورتھی کی شروعات کے ساتھ ہی مہاراشتہ سعید دیش کے علاگ علاگ حصوں میں گڑپتی وپا کی انوکھیں طریقے سے پوجہ کرتے ہوئے لوگوں کی کئی تصویریں سامنے آئی ہیں اور ایسا ہی ایک ویڈیو اب خوب وائرل ہو رہا ہے کورونا کال کی وجہ سے اس وقت لوگوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا کم ہو رہا ہے ایسے میں بپا کی آرتی کے سمیں کم ہی لوگ جوٹ رہے ہیں پوڑے میں گڑپتی بپا کی آرتی کرنے کے لیے ایک خاص روبو کو بنایا گیا ہے یہ روبو ایک ہی وقت میں آرتی بھی کر رہا ہے ساتھی تاشا گھنٹی اور پونجا سے جڑے دوسرے کارے بھی کر رہا ہے ویڈیو میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے یہ روبو بپا کی پوڑا کر رہا ہے